بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بنانا بہت آسان ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ بھی بنا کر کھائیں آپ کو اچھا لگے گا اب اس میں آدھا چمچ لال میرز پاورڈر ڈالیں گے اور آدھا چمچ زیرہ پاورڈر اور ایک چمچ دھنیا پاورڈر ایک چوتھائی چمچ کالی میرز پاورڈر اور آدھا چمچ گرم مسالہ اور دس بارہ سابیت کالی میرز اور سابیت گرم مسالہ دو تیز پتہ دو بڑیے لائچی چار چھوٹیے لائچی چار پانچ لاؤنگ اور آدھا چمچ نمک اور اس میں ایک پیاز اور ایک ٹیماتر کٹ کے ڈالیں گے اور آدھی پیالی کوککین آئل اب اسے مکس کریں گے اور اس میں پانی ڈالیں گے ایک ڈیر گلاس کے قریب تاکہ یہ اچھے سے گل جائے آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل بٹن دبانا نہ بھولیں اب اسے ڈھک کر پکائیں گے گوست گل جانے تک گوست گل لائے اتنے دیر میں ہم اروی کو فرائی کر لیتے ہیں اروی چھیل کر دھولیے تھے یہ دیکھیں اور اس کا اچھی طرح سے پانی نکال لیں گے چلنی میں ڈال کے اور کڑائی میں کوکین اویل ڈالیں گے اور اس میں اروی ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے فرائی کریں گے ہلکا براؤن ہونے تک یہ دیکھیں اس میں ہلکا سا کلر آ چکا ہے اب یہ فرائی ہو گیا ہے اسے نکال لیں گے پلیٹ میں یہ دیکھیں گوست کا پانی بھی خسک ہو چکا ہے اب اسے بھون لیں گے اچھی طرح سے اسے بھونیں گے یہ دیکھیں اس کا اویل اوپر آنے لگا ہے یہ بھون چکا ہے اب اس میں اروی ڈالیں گے اور اسے بھی تھوڑا بھونیں گے اب اس میں پانی ڈالیں گے ایک گلاس کے قریب آپ کو جتنا سوربہ لگانا اس انداز سے آپ پانی ڈال لیں ایسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اسے ڈھک کر پکائیں گے پانچ چھے ہر ڈالیں گے سابت اور اسے ڈھک کر پکائیں گے اربی گل جانے تک یہ دیکھیں اربی گوست تیار ہے یہ بلکل گل چکا ہے اربی اب اس میں تھوڑی سی ہری ڈھریاں ڈالیں گے یہ سالن تیار ہو چکا ہے اربی گوست کا اب اسے ڈش آؤٹ کریں گے آپ اس طرح سے بنا کے چپاتی میں پراتے میں کھائیں اُبلے ہوئے چاول کے ساتھ بھی کھا سکتی ہیں بہت ہی مزیقہ لگے گا آپ بھی بنائیں کھائیں گھر والوں کو کھلائیں خوش رہیں عباد رہیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اب اس کے اوپر تھوڑا سا بھنا ہوا پیسا ہوا زیرہ اور دھنیا ڈالیں گے اور ہری دھنیا ڈالیں گے اس کے اوپر دیکھیں یہ اربی گوست تیار ہے بلکل کھانے کے لئے اللہ حافظ ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے